موسیقی خطے میں امن کا مشن وزیراعظم عمران خان آج سعودی عرب کا دورہ کریں گے وزیراعظم نے دو روز قبل ایران کا دورہ بھی کیا جس میں ایرانی حکومت نے پاکستان میں سعودی عرب سے مذاکرات پر رضا مندی ظاہر کی وزیراعظم یہ پیش کر سعودی قیادت کے سامنے رکھیں گے دونوں ممالک کی حتمی رضا مندی پر ملاقات کی نویت تاریخ اور ایجنڈا تیہ کیا جائے برطانوی شہزادہ ویلیم اور اہلیا کیٹ میڈلٹن کی پانچ روزہ دورے پر پاکستان آمد شاہی جوڑا آج صدر عرف الوی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرے گا شاہی میمان لاہور شمالی علاقوں میں بھی جائیں گے اہم تاریخی اور تفریح مقامات کے دورے کریں گے نور خان ایر بیس پر ویلیم اور کیٹ کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا پاکستان آمد پر نیلی شلوار کبیس پہن کر شہزادی کیٹ کا ساس لیڈی ڈیانا کو خراجہ کی شام میں فوجی کاروائیاں امریکہ نے ترکی کے خلاف بھی محاذ کھولیا ٹرمپ نے ترکی کے خلاف معاشی پابندیوں پر دستخط کر دیئے ترک وزیر دفاع وزیر داخلہ اور وزیر طوانائی پر پابندی آئے تینوں کے امریکہ میں احساس اگر منجمت امریکہ نے ترکی اسٹریل پر پچاس فیسر ٹیریف آئیت کر دیا ڈونالڈ ٹرم نے ترکی سے سو بلین ڈالر کے تجارتی مہایدے پر مذاکرات بھی ختم کر دیئے امریکہ صدر نے ترکی کی معیشت کو مکمل تباہ کرنے کی دھم کی کراچی میں آوارہ کتوں کی برمار شہریوں پر بڑھنے لگے مختلف علاقوں میں پاگل کتے کے کارٹنس کے متعدد واقعات حباسی شہید اسپتال میں زخمی 23 افراد کو لائے گیا اسپتالوں میں انٹی ریوز ویکسین بھی ناپید تمام زخمیوں کے لواہیکین کو باہر سے دوا خرید کر لانا پڑی چیرمن بستی ریحان حاشمی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بتائے لوگوں کی جانے قیبتی ہیں یا جاندروں کا تحفظ شجابات کے علاقے چاکار اس میں قتل کی لرزہ خیز بارداد نشے کیادی شخص نے اہل خانہ پر فائرنگ کر دی دو بیٹوں ایک بیٹی اور ایک پوتے کو قتل کر دیا فائرنگ سے دو افراد شدید زخمی تشریشناک حالت میں ہسپتال منتقل ملزم آلہ قتل سمیت گرفتار پیپلز پارٹی کے گھر لڑکانہ میں شہری بنیادی سہولتوں سے محروم ترقیاتی منصوبے لگے نہ شہر کی صفائی کا کوئی مناسب بندوبست سیوریس کے خرام نظام نے سندھ حکومت کی ناہلی کا پول کھول دیا شہر کے مختلف علاقوں میں گندہ پانی جمع کئی بیماریاں پوٹ پڑی اہل علاقہ شدید عذیت میں مرتب موسیقی طاقتور ترین طوفان ہیگے بیس نے جاپان میں تباہی مچا دی مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد چھپن ہو گئی سو سے زائد زخمی بجلی کا نظام درہم برہم لاکھوں افراد بجلی سے محروم سمندری طوفان جزیرہ گوام کی جانب بڑھنے لگا ایمرجنسی نافرز مغربی میکسکو میں مسلح افراد کا پولیس پر حملہ فائرنگ سے چودہ اہل کار ہلاک حملہوروں نے پولیس کی دو گاڑیاں بھی جلا دی مسلح افراد نے جائے واردات پر سیکیورٹی فورسز کے لیے دھمکی آمیز پیغام بھی چھوڑ دی عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھیٹائی رحمت اللہ علیہ کے دو سو چھتر ویورس کی تین دوزہ تقریبات کا ہیدر آباد میں آغاز گورنر سندھ امران اسماعیل کی مزار پر حاضری چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات پاکستانی پہلوان انامبٹ نے ورلڈ بیچ ریسلنگ میں گولڈ میڈل جیت لیا نوے کلوگرام کیٹیگری کے فائنل میں انامبٹ نے جارجیا کے ریسل کو شکست دے کر عزاز حاصل کیا پاکستانی پہلوان نے سیمی فائنل میں آزبائیجان کے ریسل کو شکست دی موسیقی